اس لیے چاہتے ہیں کہ زمانے کا تائم کریں کہاں ہوا اس کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ کو ایڈنٹیفائی کریں کہ جہاں پر اس پرٹیکلر پوائنٹ آف ٹائم میں کوئی ایونٹ ہیپن ہوا تھا اس نے وہاں پر واقع کی حیثیت حاصل کی تھی جب ہم کہتے ہیں تاریخ ازداری تو اس سے ہماری کیا مراد ہے ہماری مراد ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ مطلق ہم ازداری کی بات کریں کہ ازداری کی خود سے کوئی تاریخ ہے یا نہیں ہے مثلا اب وہ ازداری کسی بھی چیز کے لیے ہو سکتی ہے ازداری کے بنیادی مطلب کو ہم سمجھتے ہیں غم منانا انسان کسی طریقے سے اپنے دل کی اس کیفیت کا اظہار کرے کہ جو اندر وہ رنج کے عالم میں محسوس کر رہا ہے تو اب یہ جو ازا کا معاملہ ہے وہ کسی خاص واقعے کے ساتھ مربوط ہو یہ ضروری نہیں ہے لغت کے اعتبار سے ڈشنری کے اعتبار سے تو کسی بھی ایسے واقعے کے اوپر غم منانا جو کسی قوم کے لیے ایک حساسیت ایک سینسٹیویٹی رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو اسی طریقے سے منائے گی لیکن کیا یہ چیز تاریخ میں امام حسین علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا یا اس کی ہسٹری ہمیں اس سے بھی پہلے نظر آتی اگر آپ دیکھیں تو جناب آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنے پر جو گریہ ہے یہ خود ہمیں بتاتا ہے کہ گریہ کرنا کسی نہ کسی عنوان سے انسان کے خلقت کے ساتھ ساتھ رہا ہے اب اس کے بعد اگر ہم امام مظلوم کے حوالے سے خاص طور پر ڈسکیشن سے پہلے اور دیکھیں کہ کیا مختلف اقوام مختلف جو قومیں ہیں ان کیا ایسی کوئی رسم رہی ہے مثلا ہم اسلام کو بھی اس میں درمیان میں سے ہٹا دیں ایک عام اقلا کا طریقہ دیکھیں کہ کیا ان کا کوئی ایسا معاملہ رہا ہے کہ وہ فقط اور فقط خوشیوں ہی کو سیلیبریٹ کرتے ہوں اور غموں کو بلکل بھول جاتے ہوں تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا بلکہ ہر قوم مختلف ایسے واقعات کو ریکال کرتے ہیں اور مختلف ایسے واقعات کی یاد مناتے ہیں مثلا میں پھر یاد دل رہا ہوں کہ اس وقت میں اسلام کو بھی تھوڑی دیرے کے لیے اگر ہٹا دوں تو آپ دیکھئے کہ مثلا نائن الیون کو ہر سال بار بار ریکال کرنے کا کیا پرپز ہو سکتا ہے کیوں آپ ریلیز نکال رہے ہیں کیوں آپ سیمینارز کر رہے ہیں کیوں آپ اس کے اوپر بار بار ٹاک شوز کر رہے ہیں کیوں آپ بار بار اس کو پروگرام کر رہے ہیں ایونٹ ہیڈ ہیپنڈ ہو چکا وہ کام سال نائن الیون کا آپ اس کو کیوں واپس ریکال کر رہے ہیں رائٹلی اور رونگلی مگر یہ ہے کہ بہرحال اس کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ ہمارے لیے ایک غم کی تاریخ ہے اور ہم اس کو فراموش نہیں کرنا چاہتے عرب جاہلیت کے زمانے میں ہمیں ایک روش کا پتا چلتا ہے میں کچھ ریفرنسز آخر میں آپ کو دے دوں گا تاکہ فردر ریڈنگ کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے مفید ثابت ہو سکے عرب جاہلیت کے زمانے میں ہمیں ایک روش کا پتا چلتا ہے اور وہ روش یہ تھی کہ لوگوں کو غم منانے سے روکو کیوں اس لئے کہ اگر یہ غم منائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ان کے انتقام کا جذبہ ہے وہ سر پڑھ جائے گا وہ اتنا زیادہ اس کا جو جوش ہے وہ ختم ہو جائے گا لہٰذا اس زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض افراد نے اس قسم کے اشعار بھی کہے اور وہ اشعار بھی جو لٹریچر ہے عرب کا اس کے اندر محفوظ ہیں اور آپ اس کے اندر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے سمجھایا یہ گیا کہ اگر تم گریہ کروگے اگر تم ماتم کروگے اگر تم ازاداری کروگے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہارا جو جوش ہے وہ ختم ہو جائے گا ہم تو یہ تک محسوس کرتے ہیں کہ خود اسلام کے مقابلے پر جو کفار مکہ اور مشرقین مکہ ہیں انہوں نے بعض جنگوں کے بعد یہ کام کیا کہ اپنی عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم لوگ گریہ مت کرو یعنی جس چیز کو وہ اپنے لیے باعث غم سمجھ رہے تھے اس کے لئے بھی انہوں نے کہا کہ تم گریہ مت کرو تم غم مت مناؤ کیوں؟ اس لئے کہ اگر تم نے غم منایا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ہمارا جذبہ انتقام ختم ہو جائے گا اسلام کہتا ہے کہ یہ روش انسان کی فطرت کے خلاف ہے کیوں ایسا کام کر رہے گا کہ یوں نہ کرو یوں کرو اور ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا اور ایسا کیا تو وہ ہو جائے گا اگر معاملہ اصولی ہے اگر پرنسپل اسٹینڈ کی بات ہے اور واقعہ وہاں پر بدلہ لینا جسٹیفائیڈ ہے اور اجتماعی معاملہ ہے ایک قومی معاملہ ہے قومی مسئلہ ہے تو رائٹ موقع کا انتظار کرو اور جب وہ موقع آئے تو تم کو میدان میں اپنی بہادوری کا مظاہرہ کرنا ہے مگر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ تم نے اگر ماضی میں ایسا کوئی واقعہ دیکھا ہے جو غم انگیز ہے جس کو واقعہ مون کیا جانا چاہیے جس کے اوپر لیمنٹیشن ہونا چاہیے اور تم اس کو اس وجہ سے اگر اگنور کر رہے تو تم غلط کر رہے ہو اب میں آپ کے خدمت میں اس حوالے سے دو آرٹیکل سے خاص طور پر مدد لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں ایک علامہ سید علی نکی صاحب یہ دونوں آرٹیکلز علامہ سید علی نکی صاحب کے ہیں اور اس میں سے ایک کا نام ہے قطیطل العبرا کشتہ گریہ پر عقیدت کے چند آنسو اور دوسرا جو ان کا آرٹیکل ہے اس کا نام ہے زندہ جعوید کا ماتم اچھا یہ دونوں آرٹیکلز علامہ سید علی نکی صاحب کے مقالات کا ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے مقالات سید العلماء ظاہر ایک ان کا لقب تھا سید العلماء اس حوالے سے ان کے مقالات ہیں ان کو جمع کیا گیا اور یہ کتاب آویلیبل ہے مارکٹ کے اندر بھی اور میرے خیال میں انٹرنیٹ کے اوپر بھی یا افلوڈڈ ہے اس کے اندر علامہ نے واقعاً بہت لوجیکلی ایک سیکونس کے ساتھ امام مظلوم کی ازاداری کو قرآن مجید کی روشنی میں اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ احادیث کی روشنی میں پیغمبر اکرم کے افعال کی روشنی میں پیغمبر اکرم کے اقوال کی روشنی میں اور پیغمبر اکرم کے سکوت کی روشنی میں کچھ انیلائز کرنے کی کوشش کی جس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ہسٹری اور جو اسلامی ہسٹری ہے اس کے بالکل ابتدائی زمانے کے ساتھ ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آ کر امام مظلوم پر اپنی پرائم پر پہنچ جاتا ہے یعنی آپ اس بات کو اکن فراموش نہ کریں کہ مختلف مظاہرے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی تمام تر جوزیات اور مائنیوں ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو اس انداز سے نہ ملیں کہ جس طریقے سے آج آپ کو نظر آتی ہیں مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا پیغمبر اکرم کے زمانے میں امام حسین کے اوپر کوئی مووی بنائی گئی تو یہ کوششن لوجیکل نہیں ہے اس زمانے میں ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ اتنی تھی ہی نہیں کہ کوئی مووی بنائی جا سکے مگر آج اگر مثال کے طور پر ازاداری کے پروموشن کے لیے اس میڈیم کو بھی استعمال کیا جائے اور سفیر حسین نام کی ایک مووی مثلا بنتی ہے جس میں جناب قیس ابن مساہر سیدادی اسادی کے واقعات کو ضبط کیا جاتا ہے اور پخش کیا جاتا ہے نشر کیا جاتا ہے تو کیا اس چیز کو آپ اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں گے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں چونکہ یہ میڈیم اویلیبل نہیں تھا اور اس میڈیم کو استعمال نہیں کیا گیا اور پیغمبر اکرم ہر کام کوئی موجزے کے ذریعے سے تو نہیں کرتے کہ اگر ایک چیز جو مستقبل میں ہونے والی ہے اس کو ماضی کے اندر کر کے دکھائیں ہم اصلے ازاداری کے اوپر اگر کنونس ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو مختلف مساہرے اس کے ایسے ہیں جو مائنیو ڈیٹیلز کے ساتھ اس زمانے میں نہ بھی نظر آئیں تو وہ اس اصل پرنسپل کے ماتحت ہوتے ہیں اگر ہم اس بات پر کنونس ہو جائیں کہ کھانا پکنا چاہیے تو پھر لکڑیاں جلا کر آپ چولہ بنائیں یا آپ مائکرو ویو اوون کے اندر کھانا بنائیں یا گیس کا سٹوو آپ کے اوپاس ہے اور اس کے اوپر آپ کھانا بنائیں اس سے فرق نہیں پڑے گا اصل ایشو یہ ہے کہ کھانا پکنا چاہیے یا کھانا نہیں پکنا چاہیے اسی طریقے سے پانی پینا چاہیے یا پانی نہیں پینا چاہیے اب اگر پانی پینا اپنے جگہ پر اسٹیبلش ہوتا ہے کہ انسان کی ایک طبعی ضرورت ہے تو اس کے بعد وہ پانی چشمے سے آئے گا وہ پانی کونے سے آئے گا وہ پانی فلٹر ہو کر آئے گا اور پھر فلٹر اگر ہوگا تو اس کو کیسے فلٹر کیا جائے گا اس کے اندر کیا چیزیں ایڈ کی جائیں گی ایریشن ہوگا کلورینیشن ہوگا فلوریڈیشن ہوگا یہ مختلف اس کے طریقے ہو سکتے ہیں کہ جو ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ٹیکنالوجی کے آگے بڑھنے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈیٹیلز کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق آئے جب تک وہ اس اصل پرنسپل کے ماتہت رہے تو اس کے اوپر کسی کسن کا اوبجیکشن نہیں ہو سکتا سیمینار کا انوان نیا ہے ڈسکشن ہمیشہ ہوتا رہا ہے سیمینار کا انوان نیا ہے آپ اگر کہیں ٹاک شو تو ٹاک شو کا انوان نیا ہے مگر ڈسکشن ہمیشہ سے رہا ہے اسی طریقے سے کسی کا کسی چیز کو بیان کرنا یہ ہمیشہ سے رہا ہے طریقے کار کیا ہوتا ہے کیا یہ ٹیبل ہمیشہ سے اسی انداز سے پڑا ہوتا تھا یہ آپ کو نہیں ملے گا کیا یہ کرسی اسی انداز سے ہوتی تھی یہ ضروری نہیں ہے خود آپ پیغمبر اکرم کے ممبر کی ہسٹری کو دیکھیں تو وہ بھی ایوالو ہوئی ہے اوور تی پیریئیڈ آف ٹائم کہ پیغمبر اکرم پہلے کھڑے ہو کر خودبہ دیا کرتے تھے درک کا سہارہ لے کر خودبہ دیا کرتے تھے اور پھر پیغمبر اکرم کے لیے اس زمانے میں کسی نے سیجسٹ کیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ پسند کرتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنانا چاہتا ہوں جس کے بعد ممبر کا ایک فارمل کونسپٹ ہمارے سامنے آتا ہے آہستہ آہستہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں میں پھر آپ کو یاد دل رہا ہوں کہ جب تک اس اصل کے ماتحد وہ چیز رہے اس میں کسی قسم کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ آج بعض افراد اپنے اس غم کے اظہار کے لیے یعنی اس فطری ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ کالا رنگ سیاہ رنگ یہ ایک علامت غم کی تو ہوتا کیا ہے ہم نے دیکھا کہ بعض کرکٹرز نے اپنے کسی ساتھی کرکٹرز کی وفات کے موقع پر میچ کھلتے ہوئے یہ کام یہ کیا کہ کالی پٹی جو ہے وہ اپنے بازوں کے اوپر باند لی آج اگر کسی چینل کے اوپر پابندی لگ جائے یا ان کے خلاف کوئی مسئلہ آ جائے تو ان کے انکرز سارے سارے پروگرام اس کالی پٹی کو باند کر کیا کرتے ہیں یہ کس چیز کی علامت ہیں کیا اس موقع پر وہ کسی چیز سے رہنمائی لے رہے ہیں وہ اس موقع پر فطری طور پر اپنے آپ کو انکلائنڈ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اگر اپنے پروٹسٹ کو ریکارڈ کرانا چاہیں اپنے اس غم کا اظہار کرنا چاہیں کہ سمتنگ رونگ ہیس بینڈ دن تو وہ اس کے لئے رائٹلی اور رونگ لے یعنی وہ اس کو سمجھنے میں کتنے حق بجانے میں کتنے حق بجانے میں نہیں ہیں وہ اپنے جگہ پر مگر بہرحال اس کے اظہار کے لئے جو طریقہ کار وہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ بازو کے اوپر کالی پٹی باندھ کر اپنا پروگرام کر رہے ہیں جو ہم اپنے طور پر مشاہدہ کر رہے ہیں کیا یہ چیز صرف اور صرف پاکستان کی حد تک ہے ایسا بھی نہیں ہے ویسٹ کے اندر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے اندر بھی کچھ اسٹیبلش پرنسپلز بنتے ہیں طریقہ کار کے اسٹریٹیجی کے کہ کسی چیز کو اگر ایکسپریس کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو اب آئیے ذرا سے ہم دیکھیں اس کے اندر قرآن مجید میں ایک عجیب آیت ہمیں نظر آتی ہے یعنی آم طور پر امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے حالکہ یہ بات بلکل غلط ہے انٹرسٹنگلی جو شیر علامہ سید علی نقی صاحب نے سب سے پہلے لکھا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے جو کوٹ کیا ہے انہوں نے کہ مہترز نے اقبال سحل صاحب ایک شاعر تھے اور انہوں نے ایک شیر کہا کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہدہ کے ہم زندہ جعبید کا ماتم نہیں کرتے یعنی روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہدہ کے کہ آپ اگر شہدہ کے جعبید کا ماتم نہیں کرتے اب آپ اس شیر کے ذریعے سے اندازہ کر رہے ہیں کہ جو مہترز ہے وہ کس کٹیگری کے اندر فال کرتا ہے ایک کٹیگری ناسبیوں کی ہے ایک کٹیگری جو ہے وہ ناسبیوں کی ہے ناسبی کا مطلب یہ ہے کہ جو دشمنی ہے اہلِ بیعت کا کھلن کھلن کھلنہ اظہار کرنے والے یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ نے لگا کیا رکھا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک امام حسین سے غلطی ہوئی ہے یعزید حق پڑ تھا امیر المومنین تھا مثلا محمود اباسی وغیرہ جو گروپ پورا ایک کام کرتا رہا ہے اور جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے رشید ابن رشید اور اس طرح کی کتابیں تو اس کے اندر یعزید اور یعزید کے اببہ ان کے بارے میں جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کی ہیں تو ان کا تو بس نہیں چلتا کہ خود ان کے اپنے عقیدے کے برخلاف خلفہ راشدین کے اوپر بھی وہ یعزید کو ترجیح دینے کے لئے تیار ہو جائیں یہ شہر ایسے افراد کا نہیں ہے یعنی وہ افراد کہ جو یعزید کو امیر المومنین خلفہ راشدین اور سب سے آگے بڑھنے کے لئے آمادہ اور تیار کیا آپ یقین کریں گے کہ تاریخ کے اندر وہ افراد رہے ہیں جنہوں نے یعزید کی نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ یعزید تو نبی تھا ایسے بھی افراد رہے ہیں تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے جب کبھی بھی حکومت کا انفلوینس قبول کرنے والے ہسٹورینز جب لکھنے پر آتے ہیں تو وہ جو ان کا بس چلے وہ لکھ ڈالتے ہیں یعزید کے بارے میں یہ بات لکھی گئی کہ وہ تو نبی تھا ختم نبوت کے عقیدے کو ماننے والوں کی طرف سے یہ چیزیں پیش کی گئی ہیں تو برحال برادرین عزیز یہ شیر کیا بتا رہا ہے یہ شیر یہ بتاتا ہے کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے ہم تو امام حسین کو شہید مانتے ہیں اور شہید جو ہے وہ تو زندہ ہوتا ہے اور جب وہ زندہ ہے تو ہم تو خوشیاں منائیں گے ہم تو اس کے اوپر کسی قسم کا غم کیوں منائیں گے روئیں وہ جو قائل ہو ممات شہدہ کے ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں یعنی وہ تو زندہ جعوید ہیں ہم ان کا ماتم نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر علامہ سید علی نقی صاحب نے جو پورا آرٹیکل تحریر کیا ہے وہ واقعاً ایک ماسٹر پیس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چھلیے اسی کو ہم انیلائز کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر تو اب ہونا کیا چاہیے کہ اگر کوئی زندہ جعوید نہ ہو تو اس کا ماتنم کیا جائے یعنی اگر لوجیکل ہی اس کو ہم انیلائز کرنا چاہیں کہ ہم زندہ جعوید کا ماتنم نہیں کرتے تو جو زندہ جعوید نہ ہو تو اس کا ماتنم کرنا چاہیے یعنی جو ہلاکت کا شکار ہو جائے پھر اس کا ماتنم ہونا چاہیے تو پھر ہلاکت کا شکار افراد کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے مثلا فیرعون جو ہے وہ ہلاک ہوا تھا تو ہم اس کا ماتنم کریں تو ہم نہیں کرتے تو کم سے کم آپ کریں کہ جو ہلاک ہو گیا پھر آپ اس کا ماتنم کریں اچھا قرآن مجید نے کیا اس حوالے سے کچھ بات کی ہے خود فرعون کو ڈسکس کرتے ہوئے پروردگارِ عالم سورہ حامیم دخان کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے فما بقت علیہم السماع والارض فرعون کے غرق ہونے پر فرعون کے حلاق ہونے کے اوپر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی وما کان منظرین اور نہ ان کی طرف سے محلت دی گئی یہ کیا ہو گیا یعنی پروردگارِ عالم نے یہ کیا انداز اختیار کیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ فرعون کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین نے گریا کیا یعنی کسی کو گم نہیں ہوا فرعون کے مرنے کا تو گم کیوں نہیں ہوا اس کے مرنے کا اس لئے کہ وہ حلاق ہوا ہے یعنی قرآن کیا کہنا چاہتا ہے قرآن اس بات کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے اوپر آسمان گریا کرتا ہے یا زمین گریا کرتی تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے ایک ہوتا ہے اصول فقہ کے اندر ہم کہتے ہیں منتوق اور ایک ہوتا ہے مفہوم یعنی کچھ کہا جاتا ہے اور کچھ اس کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ عالم کی عزت کرو تو کیا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ عالم کو ظلیل مت کرو اگر یہ کہا جائے کہ عالم کی عزت کرو تو کیا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ عالم کو ظلیل مت کرو ظاہر ہے کہ یہ بات اس کے اندر موجود ہے اچھا اسی طریقے سے مثلا اگر آپ اس کو اور پھیلا لیں ہم کہے قرآن مجید کی تعظیم کرو تو کیا یہ اب الگ سے کہنے کی ضرورت ہے کوئی قرآن کریے کوئی پٹکنا نہیں چاہیے پھیکنا نہیں چاہیے ماذا اللہ ظاہر ہے کہ وہ بات اس کے اندر موجود ہے تو کچھ کہا جاتا ہے اور کچھ سمجھا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے وہ تو آپ کا وہ نیریٹیو ہے وہ آپ کا منتوخ ہے وہ ورڈز جو آپ نے کہے اور جو اس کے اندر سے مفہوم نکالا جاتا ہے وہ اسی کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو اس کے اندر سے ڈیرائیف کیا جاتا ہے یہاں پر پروردگارہ عالم نے ایک بڑی فطری بات جو انسان کی فطرت کے اندر رکھی گئی ہے اس کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے کہ فما بقت علیہم السماع والعرض کہ نہ ان پر آسمان نے گریہ کیا اور نہ ان کے اوپر زمین روئی وما کانو منظرین اور ان کو محلت بھی نہیں دی گئی یہ کیا چیز اسٹیبلش کی گئی ہے اور کسی مرحلے پر وہ نفوس پہنچے ہوتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آسمان بھی گریہ کرتا ہے اور زمین بھی گریہ کرتی اب اگر مثال کے طور پر ہمیں متفق علیہ یہ ملتا ہے کہ اربعین تک چالیس دنوں تک امام مظلوم کی شہادت کے بعد اگر فلسطین کے اندر بھی یہ برادرانہ علیہ السنت کی کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں جس کو انہوں نے کوڑ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے سے خون تازہ جوش مارتا ہوا نظر آتا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ صرف مت ہے کہ یہ صرف چیزیں ایسی ہیں کہ جو بناوٹی ہیں بناوٹی چیزیں مثلا اگر ہوتی تو ہماری کتابوں میں ہونی چاہیئے تھے یہ برادرانہ علیہ السنت کی کتابوں کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر ان چیزوں کا موجود ہونا اس کو خود مسلم بناتا ہے کہ یہ ایک اگریڈ اپون معاملہ تھا کہ امام مظلوم کی شہادت کے موقع پر کائنات میں تغیر کے آثار نمودار ہوئے جو اس آیت کی روح سے بلکل برمہل ہیں کہ جب پروردگار عالم فرعون کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے اوپر آسمان گریہ کرتا وہ اپنی سعادت کو پہنچے اس میں کوئی شک نہیں وہ اپنی سعادت کو پہنچے مگر اس سعادت کے مقدمے کے اندر جو مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک کائنات کا وجود اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے جو اس کو اون کرتا ہے جو اس کے فیض کو محسوس کر رہا ہے مثلا اگر اولاد شہید ہو جاتی ہے تو کیا ماں کے آنکھوں میں گریہ نہیں ہونا چاہیے ماں کے آنکھوں میں حسو نہیں ہونا چاہیے کیا اسلام ماں کو اپنے جذبات سے آری دیکھنا چاہتا ہے ایسا نہیں ہے اسلام انسان کو سنگدل نہیں بنانا چاہتا آپ شہادت اور مظلومیت کے ساتھ پتل ہونا یہ تو بالکل الگ بات ہے آئیے تھوڑا سا اور آگے یہ حدیث جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں میں تھوڑا بات میں پیش کرتا لیکن اب اسی موقع پر پیش کر رہا ہوں حضرت ابراہیم پیغمبر اکرم کی وہ فرزن کہ جن کا انتقال پیغمبر اکرم کی آنکھوں کے سامنے ہوا ان کو قتل نہیں کیا گیا بیمار ہوئے بچپن ہی کے اندر ان کا انتقال ہوا جنت البقیم ان کو دفن کیا گیا جن کی زیارت موجود ہے اور اس کو باقیدہ پڑھا جاتا ہے جنت البقیم اس موقع پر پیغمبر اکرم کی کیفیت کیا تھی پیغمبر اکرم گریہ کر رہے تھے آنسو باہر رہے تھے اور عبد الرحمان ابن عوف بازدوسرے صحابہ اکرام انہوں نے باقیدہ سوال کیا اور بہت اچھا کیا کہ سوال کیا اللہ کے رسول سے پیغمبر اکرم سے انہوں نے پوچھا انتا یا رسول اللہ وہ تب کی اے اللہ کے رسول آپ اور گریہ کرنا ہے یعنی مطلب کیا ہے یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ اس کے ذہن میں غلط فہمی ہے سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کو گریہ نہیں کرنا چاہیے کیوں گریہ کر رہے ہیں پیغمبر اکرم وہ یہ سوال کر رہا ہے اور اس سوال کے ذریعے سے وہ کلیریٹی چاہتا ہے کلیریفیکیشن چاہتا ہے پیغمبر اکرم نے اپنے گریہ کو روکا نہیں پیغمبر اکرم نے ایک جملہ کہا ان القلب لیحسن و ان ال این لتدمع لتفقی بھی لتدمع بھی کہ یہ دل غمزدہ بھی ہوتا ہے یہ آنکھ آنسو بہتی ہے ولیکن لا نقولو اللہ ما یرزا لیکن ہم اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہتے جو مرضی پروردگار کے خلاف ہو کیا میں نے یہ کہا کہ اللہ نے ظلم کر دیا یہ غلط ہو جائے گا کیا میں نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھ پر جفا کر دی نوزو بلہ یہ غلط ہو جائے گا لیکن اگر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کر کیا رہا ہوں میں گریہ کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں میرے بیٹے کی وفات ہوئی ہے تو کیا میں اپنے بیٹے کی وفات کے اوپر غمگین ہونے کا حق نہیں رکھتا کیا مجھے اس بات کا حق نہیں ہے یقیناً میرا بیٹا ہے میں اس کا باپ ہوں وہ انتقال کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا وہ آخرت کے منزل پر آخرت کی طرف روانہ ہو گیا بلکل ٹیک ہو گیا کیا مجھے اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا اب میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے میرا بیٹا اپنی جوانی کی بہاریں نہیں دیکھ سکا مرضی پروردگار پر ہم راضی ہیں مگر کیا مجھے باپ کی حیثیت سے اس بات کا غم ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اگر وہ باپ ہے تو اس کو باپ کی حیثیت سے اس بات کا غم ہونا چاہیے اگر وہ ماں ہے تو اسے اپنے ماں ہونے کی حیثیت میں اس بات کا غم ہونا چاہیے اسلام انسان کو سندل بنانے کے لئے نہیں آیا ہے اسلام انسان کے اقلاق کو سمت دینے کے لئے آیا ہے کہ وہ اپنی لیمٹیشنز کو بھی سنجھے اس لائن کو بھی سنجھے کہ جو اسلام نے اس کے لئے ڈراؤ کی ہے ورنہ تو اسلام دین فطرت نہیں رہے گا جس کے ذریعے سے ہم بار بار ادعہ کرتے ہیں اسلام دینے فطرت ہے اسلام دینے فطرت ہے اسلام دینے فطرت ہے اگر اسلام انسان کو سندل دیکھنا چاہتا ہے تو اس حدیث کا ہم کیا کریں کہ جو متفق علیہ جو ہمارے سورسز ہیں شیعہ سورسز کے اندر بھی سنی سورسز کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں اچھا انٹرسنگ لی ہوتا یہ کہ بعض وقت قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ یاد رکھو آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے کیا واقعی نہیں اس کا یہ مطلب ہے میں آپ کے سامنے دو تین اور آیتیں پیش کروں یعنی کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے لہٰذا قرآن ہی میں دو تین آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ دیکھیں اسٹیبلش کیے گی دو چیزوں کو کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا کیا قرآن کے اندر آیا ہے جی ہاں آیا ہے بلکل آیا ہے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا بلکل صحیح بات ہے قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ انہیں دنیا کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا انہیں دنیا کے اندر کوئی غم نہیں ہوتا لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ یہ تو پروردگار عالم کا سورہ بخرا کے اندر کیٹیگوریکلی ایناؤنسمنٹ ہے کہ ہم تمہارا یقیناً امتحان لیں گے اور سب سے پہلے جس چیز سے امتحان لیں گے وہ خوف ہے تو جو جتنا بلند ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ ولایت میں آگے ہوگا اتنا ہی بڑا وہ ولی ہوگا اور جو جتنا بڑا ولی ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ امتحان ہوگا اور جب زیادہ امتحان ہوگا تو امتحان کا ٹول کیا ہے پہلا ٹول امتحان کا بشاہ من الخوف خوف کے ذریعے سے ہم امتحان لیں گے اچھا چھوڑیے یہ تو ولایت میں تو پھر ہم بحث کریں گے نا کہ ولی کون کون ہے انبیاء کے بارے میں تو تیشدہ ہے کہ وہ منزل ولایت پر تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے لفظ ہی یہ استعمال کیا کہ یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں یوسف کے فراق میں روتے ہوئے من الحزن یہ غم تھا جس کی وجہ سے یعقوب رو رہے تھے فہوا قضیب یہ کیا ہو گیا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو غم منا رہے ہیں اور اتنا غم منا رہی ہیں کیسے ہو گیا کیا وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں جو پروردگار کا منشاہ ہے اس کے خلاف حکم کر رہے ہیں کیا واقعا ایسا ہو گیا اگر ایسا ہے تو یعقوب علیہ السلام کی نبوت کو موتل ہونا چاہیے مازاللہ ان کو پھر واقعا سسپینڈ کرنا چاہیے کیا تم کر کیا رہے ہیں بیٹا آنکھوں کی نظروں سے اگر اوجل ہو گیا تو ہوا کریں اب ٹھیک گریہ کرنے کی کیا بات ہے اس کے انگل لیکن یعقوب علیہ السلام کا گریہ کرنا پروردگار عالم کا ریکارڈ کرنا اور پھر پروردگار عالم کا ریکارڈ کرنے کے بعد نہ مزمت کا اعلان کرنا بلکہ ان کو صابر قرار دینا یعقوب علیہ السلام نے کہا یہی تھا صبر جمیل کہ میں صبر کروں گا اس کا مطلب یہی ہے کہ صبر گریہ کے متصادم نہیں ہیں تو اب یہ ہوا کیا اس آیت کو ہم کہاں پر لے کر جائیں اچھا چھوڑیے ایک دو اور ریفرنسز بھی دیکھ لیجئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے سال کو پیغمبر اکرم نے کیا قرار دیا آم الحزن جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کا تو کوئی خوف نہیں ہوتا پیغمبر اکرم سے بھی اوپر کوئی ہے پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں ایک پورا سال میں غم مناؤں گا کہ میرے محسن اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے ابو طالب اس دنیا میں نہیں رہے خدیجہ اس دنیا میں نہیں رہی میں ایک پورا سال غم کا مناؤں گا یہ کیا ہو گیا اس آیت کو غلط سمجھا گیا ہے اگر اس کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے یہ خوف ہے ایسا کیوں ہو گیا یہ اس بات کا غم ہے ایسا نہ ہو جائے مثلا انسان صحت مند ہے خوف بیماری نہ آ جائے دولت ہے خوف غربت نہ آ جائے نوٹ کر رہے ہیں زندگی ہے خوف موت نہ آ جائے غم کس چیز کا ہے ایسا کیوں ہو گیا حالات میں ایسا کیوں پلٹکھایا اب جس کا جو مزاج ہے وہ اس کے اعتبار سے اگر ایک انسان دنیا دار ہے تو وہ فقط دنیا ہی کے اعتبار سے خوف محسوس کرتا ہے دنیا ہی کے اندر جو ماضی کے واقعات ہیں ان کے اوپر وہ غم محسوس کرتا ہے بلکل درست ہے یہ دنیا کے اندر وہ کرتا ہے اور دنیا ہی کے انداز سے کرتا ہے اگر ایک انسان دیندار ہے اس کو کس بات کا خوف ہے کہیں میرا ایمان زیانہ ہو جائے ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا خوف ہے غم کے اس بات کا ایسا کیوں ہو گیا پاکستان کے اندر مومنین کو کیوں اتنا زیادہ ٹورچر کیا جا رہا ہے غم ہے اس بات کا خوف کے اس بات کا ہے مزید یہ بڑھ نہ جائے اس بات کا خوف ہے کہ یہ چیز واقعاً ایک دنیا دار شخص کے ذہن میں بھی آئے گی جو اپنی عیاشیوں کے اندر لگا ہوا ہے اس کو تو اس بات کا خوف ہوگا کہ میرا نائٹ کلپ بننا ہو جائے وہ اپنے انداز سے سوچے گا یہ اپنے انداز سے سوچے گا ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا جو اس کی کیپسٹی ہے جو اس کا انداز ہے وہ اسی اعتبار سے دنیا کے اندر ہی وہ خوف محسوس کر رہا ہے دنیا ہی کے اندر وہ غم محسوس کر رہا ہے مگر اپنے اپنے ظرف کے مطابق جو اس کا مائنسیٹ ہے جو اس کا مزاج ہے جو اس کا اخلاق ہے اس کے مطابق وہ سوچے گا اگر کوئی اپنی قوم کی بارے میں اپنی کمیونٹی کی بارے میں واقعا ایک دل دردمند رکھتا ہے تو وہ اس کے بارے میں خوف زدہ ہوگا کہ کہیں یہ آف ٹریک نہ ہو جائے اگر آف ٹریک ہو گئے تو دخ اس بات کا ہوگا کیوں ہو گئے اور اب ان کو مزید کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے یہ خوف اور یہ غم ہر انسان کے نفس کے ذرو کی بلندی یا پسدی کے مطابق ہوتا ہے مگر دنیا میں ہوتا ہے دنیا میں ایک انسان رہتے ہوئے ان چیزوں سے بری نہیں ہے ہاں اب جو قائد کے اندر کہا جا رہا ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے آخرت میں ایک انسان پہنچ گیا ظاہر ہے اس دنیا سے گیا تو اب وہ ٹرانزیشن ختم اب اس کے بعد امتحان ختم جب امتحان ختم تو ایمان کے ساتھ گیا تو اب ایمان کے زائل ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے اب ماضی کے اندر اس نے دنیا کے اندر جو زحمتیں برداشت کی ان کے غم کا کوئی مطلب نہیں ہے ایک دفعہ وہ جنت کے اندر انٹر ہو گیا تو اب اس کے بعد کیا اب کونسا خوف اب کونسا غم اب کوئی خوف یا کوئی غم اسے شامل حال نہیں ہوگا یہ وہ بشارت ہے جس کا تعلق جنت میں جانے کے بعد سے تعلق رکھتا ہے نہ یہ کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نہ کوئی خوف محسوس کرے گا اور نہ ہی اس کو کوئی غم ہوگا ایسا نہیں ہے ورنہ پیغمبر اکرم کا عامل حضن منانا اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا گریہ کرنا اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تھے سور قصص اٹھائیسوں سورہ اور وہ خوف محسوس کر رہے تھے خائفا یہ لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے اس کا کیا مطلب ہے ایک انسان یا تو ہر مرتبہ اپنے علم غیب ہی کو استعمال کرے اور دنیا کے تمام تر امتحانات سے بالکل آزاد ہو جائے یہ مزاج نہ انبیاء کا ہے نہ ایمہ معصومین کا ہے نہ اولیاء کا ہے نہ مومنین کا ہے مردیں میدان بنتے ہیں میدان کے اندر آتے ہیں سامنا کرتے ہیں ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے ایسا ہو گیا تو کیا کرنا ہے ایسا ہو گیا تو کیا کرنا ہے ایسا ہو گیا تو کیا کرنا ہے مجھے اگر لگ رہا ہے کہ میرے بیٹے پر حملہ ہونے والا ہے تو مجھے خوف محسوس ہوگا ہاں میں اب اس خوف کو مقابلہ کیسے کرتا ہوں ان حالات کو میں ٹیکل کیسے کرتا ہوں ایک تو یہ کہ انسان میدان سے چلا جائے وہ کہے میں خوف محسوس کر رہا ہوں میں میدان سے چلا جائے یہ بزدلی ہے یہ خابل مضمت ہے کہ آپ نے جب خوف کو محسوس کیا تو آپ کی سٹیٹیجی کیا ہے آپ نے جب اندیشہ محسوس کیا تو آپ کی سٹیٹیجی کیا ہے آپ میدان سے ہٹ جاتے ہیں یا ویز مینز تلاش کرتے ہیں کہ اس کو ٹیکل کریں اس کو ایڈریس کریں اس کو دیکھیں کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور پھر اگر وہ تمام تر سٹیٹیجیز اسی طریقے سے کلک کرتی ہیں جیسے آپ کا منشاہ تھا تو بہت اچھا ہو گیا اگر نہیں کرتی ہیں تو غم رہے گا بلکل رہے گا اور اس کے رہنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے کہ نو علیہ السلام کو اتنی عذیتیں کیوں دی گئیں بلکل ہونا چاہیے کیا ہمیں اس بات کا افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آدم کیوں پھیک رہا تھا وہ نمرود کر رہا تھا اس نے اپنی بدبختی کا سامان کیا مگر کیا ہمیں اس بات کا افسوس ہونا چاہیے یا اس پر ہم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ وہاں کتنا اچھا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو ہاں کے اندر پھیک دیا تو ہم کیا شادیانہ بچانے جروع کریں گے اس موقع پر یا افسوس کا اظہار کریں گے قرآن مجید کہتا ہے یاد کرو اے بنی اسرائیل سورہ بخرا میں دوسرے مقام پر یاد کرو کہ تمہیں کتنی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کتنی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب فرعون کی طرف سے تمہیں عذیت مل رہی تھی یسومونکم سوالعذاب یوزبہون ابناکم ویستہیون نساءکم اس موقع پر فرعون کیا کر رہا تھا تمہارے لڑکوں کو زبا کرتا تھا تمہاری عورتوں کو آزاد رکھتا تھا آزاد کیوں رکھتا تھا خدمت لینے کے لئے وفی ذالکم بلاؤم ربکم عظیم کام وہ کر رہا تھا غلط تھا مگر امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے یاد کرو اس بات کو کیوں یاد کریں یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے بارے ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے بنی اسرائیل والے اگر سوال کریں کہ ہم کیوں یاد کریں کیوں اس کو ریکال کریں ایک ایسا چیپٹر ہے جس کے اندر ہم پر ظلم ہوا ہے تو ہم اس کو کیوں یاد کریں ہم اس کو کیوں ریکال کریں یاد رکھئے قرآن مجید نے ہمیں ایک اصول دیا ہے سورہ ابراہیم چودہ سورہ ذکرہم بے ایام اللہ جو ایام اللہ ہیں ان کو یاد کرو ایام اللہ سے کیا مراد ہے ہر وہ دن جس میں کوئی خاص نعمت ملی اس کو بھی یاد کرو ہر وہ دن جس میں کوئی خاص امتحان ہوا اس کو بھی یاد کرو اگر انڈیویجلی انفرادی حیثیت میں کسی کو کوئی خاص نعمت ملی اولاد کی نعمت ملی یہ اس کے لئے یوم اللہ کی حیثیت رکھتا ہے اگر کوئی خاص امتحان ہوا انڈیویجولی کاروبار کا کسی چیز کا بھی وہ ایک خاص یوم اللہ کی حیثیت رکھتا ہے اور قوموں کی زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے اگر ایک نعمت من حیث القوم کسی قوم کو حاصل ہوئی ہے وہ اس کے لئے یوم اللہ کا دن ہے وہ دن کون سا تھا جب ہم کو یہ نعمت حاصل ہوئی اگر کوئی خاص امتحان کوئی خاص مصیبت کوئی خاص سانحہ ہوا یہ بھی اس قوم کے لئے یوم اللہ کی حیثیت رکھتا ہے اے بھی بھلاو نہیں ان چیزوں کو یاد رکھو اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لئے یادیانی ہیں ہر اس شخص کے لئے کہ جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے نوٹ کریں عام طور پر شکر نعمت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے صبر امتحان کے ساتھ مطالبہ کیا جاتا ہے یاد کرو تاکہ اس یاد دہانی کے نتیجے میں تم اپنی مستقبل کی تمام تر اسٹیٹیجیز کو اسٹیم لائن کر سکو وہ اگر انسان اپنے ماضی کو بھلا دے تو یاد رکھئے کہ وہ مستقبل کے لئے بہتر پالیسی کبھی بھی نہیں دے سکے گا اب آئیے تھوڑا سم تیزی کے ساتھ چلیں قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہم نے دیکھی دیگر آیتوں کو بھی دیکھا اب تھوڑا سا اور آگے دیکھتے کیا پیغمبر اکرم نے عملی طور پر ایسا کچھ کر کے دکھایا پانچ سات منٹ ہی رہے مگر اس کے اندر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا جناب حمزہ علیہ السلام سید و شہدہ امام حسین سے پہلے ان کا لکب تھا جناب حمزہ سلام علیہ علیہ ان کی وفات کے موقع پر اہد میں شہید ہوئے ہیں اور اس موقع پر پیغمبر اکرم اس بات کا شکوا کرتے ہیں جب مدینہ منورہ واپس آئیں اور مدینہ منورہ میں انسار نے اپنے شہدہ کا ماتم شروع کیا گریہ کیا ان کے اوپر اس موقع پر پیغمبر اکرم نے ایک جملہ کہا میں پھر یاد دے رہا رہا ہوں کہ برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے اممہ امی حمزہ فلا بوا کیا اللہ مگر میرے چچا حمزہ ان پر تو کوئی رونے والا ہی نہیں ہے کوئی رو ہی نہیں رہا یعنی زہرہ اپنے گھر میں الگ بس ان کے اور گریہ کر رہی ہیں اور باقی سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو رو رہے ہیں حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں پیغمبر اکرم نے اس بات کا باقاعدہ شکوا کیا جس کے بعد انسار نے اپنے گھر کی خواتین کو یہ کہا کہ جاؤ خانہ زہرہ میں اور فاطمہ زہرہ کے گھر میں جا کر حمزہ کا ماتم کرو جس کے بعد رسم یہ قرار پائی یاد رکھیے گا یہ جملے میں بڑی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں رسم یہ قرار پائی کہ پھر جب کسی کے گھر میں کوئی وفات ہوتی تو اس کا تذکرہ بعد میں ہوتا حمزہ کا تذکرہ پہلے ہوتا ایک عرصے تک یہ روش رہی جو آج مجلس میں آپ امام حسین کے حوالے سے روش دیکھتے ہیں بھئی آپ کے عزیز کا انتقال ہوا ہے مجلس امام حسین کی ہو رہی ہے کیوں یہ وہی روش ہے جناب حمزہ جب تک سیدو شہدہ تھے ان سے بڑی شہادت نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہ روش رہی امام حسین کے جن کی وفات شہادت سے پہلے برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہمارے یہاں تو ہے یہ برادران کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے امام حسین کی ولادت کے موقع پر ان کی آنے والی شہادت کو یاد کر کے گریہ کیا پیغمبر اکرم نے امام حسین کی ولادت کے بعد ولادت کے موقع پر ولادت کے بعد ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جناب امی سلمہ کی روایت اور بہت ساری روایتیں جو آپ سنا کرتے ہیں مجلسوں کے اندر یہ برادران اہل سنت کے پاس موجود ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جنہوں نے تشیعوں کی رج میں بہت ساری کتابیں لکھی بہت کچھ لکھا بلکہ ان کی وہ کتاب توفہ اسنا شریعہ وہ تو ظاہرے کے زبان زدہ عام ہیں جس کے بہت سے طریقہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ آشورہ کے دن میرے گھر والے بیٹھ جاتے ہیں میں ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں حسنین کی شان میں اور ان کے فضائل میں جو احادیث آئیں ہیں میں ان کو بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان احادیث کا بھی تذکرہ کرتا ہوں کہ جن کے اندر جناب امی سلمہ کی روایت کا انہوں نے خاص حوالہ دیا کہ جناب امی سلمہ تھی پیغمبر اکرم کے پاس امام حسین تشریف لائے پیغمبر اکرم کے سینے پر حسین تھے اور پیغمبر اکرم نے گریہ کیا جناب امی سلمہ نے سوال کیا اور پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ امی سلمہ اس بچے کو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا کربلا کا تذکرہ کیا وہ مٹی دینا اس مٹی کے بارے میں یہ پیشنگوئی کرنا کہ مستقبل میں جب حسین کی شہادت ہوگی تو یہ خاہ خون میں تبدیل ہو جائے گی یہ سارے وہ واقعات ہیں جو شہادت العزیز مہتے سے دیلوی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے سامنے آشورہ کے دن پڑھا کرتا ہوں مجلس اور کس چیز کا نام ہے مجلس اور کس چیز کا نام ہے یاد حسین منانا گریہ کرنا امام حسین کے اوپر رونا ماتم کرنا یہ ساری چیزیں آپ وہاں پر رک گئے ہم اس سے تھوڑا آگے گئے ہیں اس کے لئے تو کچھ نہیں ہوا اس لئے کہ ہمارے پاس معصومین کی طرف سے جو دستور دیا گیا تھا اس کے لئے بہت وسط موجود ہے بہت وسط موجود ہے لہٰذا مجھ سے آگے بھی گئے لیکن یہ کہ یہ تمام ترچی جو اصلِ ازاداری جو ہے جو بنیاد ہے وہ تو اپنے جگہ پر اسٹیبلش ہوئی جناب حمزہ کہ جو تذکرہ بھی میں نے کیا یہ معاملہ یہاں پر ٹھہرا بھی نہیں جناب جعفر تیار ان کی شہادت کے موقع پر غزوہ موتا میں جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس موقع پر بھی پیغمبر اکرم نے جب کسی نے یہ اعتراض کیا بلکہ خلیفہ ثانی کا اعتراض تھا خواتین گریہ کر رہی تھی اور انہوں نے اعتراض کیا پیغمبر اکرم نے اس موقع پر کہا کہ اللہ مثل جعفر فلتبکل بوا کی جعفر جیسوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے اب آپ نوٹ کریں پیغمبر اکرم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جعفر پر رونا چاہیے اللہ مثل جعفر فلتبکل بوا کی جعفر جیسوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے گریہ کرنے والوں کو گریہ کرنا چاہیے جعفر جیسی شہادت پر اگر گریہ کرنا چاہیے تو جعفر سے جو بالاتر شہادت تو اس کے اوپر کیوں گریہ نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر کیوں عزداری نہیں ہونی چاہیے یعنی کیا جسٹیفیکیشن موجود ہے پیغمبر اکرم کا یہ جملہ میں پھر یاد دلارہا ہوں میں نے آپ کے خدمت میں ارز کیا استعاب جو حالات صحابہ پر کتاب لکھی گئے اس کو آپ دیکھی سعی بخاری یعنی میں نے تمام ریفرنسز جو دی ہیں ان کے لئے بخاری کو دیکھئے اور ان تمام کے ڈیٹیل تمام حوالوں کے لئے علامہ سعید علی نقی صاحب کی اس کتاب مقالات سعید العلماء اس کا مطالعہ کیجئے جس کے دو آرٹیکلز کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا اس کے علاوہ بھی پیغمبر اکرم کا طریقہ کار تو یہ بھی بتایا گیا کہ پیغمبر اکرم اپنی والدہ کی قبر پر آئے جناب اپنا کی قبر کے اوپر فبکا وعبکا پیغمبر اکرم نے خود بھی گریہ کیا وعبکا اور پیغمبر اکرم نے دوسروں کو بھی رولایا اس موقع پر یعنی پیغمبر اکرم اپنی ماں کو جب یاد کر رہے تھے تو اس موقع پر پیغمبر اکرم خود بھی رو رہے تھے جو پیغمبر اکرم کی کیفیت تھی اس کو دیکھ کر دوسرے بھی گریہ کر رہے تھے جو ان کے آس پاس موجود تھے جناب عامنہ شہید تو نہیں ہوئی تھی جناب عامنہ کی وفات ہوئی تھی مگر کافی سال گزرنے کے بعد یعنی آپ کو یاد ہوگا پیغمبر اکرم کتنے سال کے تھے جب جناب عامنہ کی وفات ہوئی چھ سال پیغمبر اکرم کا بچپن کا زمانہ تھا چھ سال کے سن میں جناب عامنہ کی وفات ہوئی ہے یا مکہ میں یا ابوہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جناب عامنہ کی قبر وہاں پر پیغمبر اکرم تشریف لائے خود بھی گریہ کر رہے ہیں یعنی کئی سال گزرنے کے بعد بھی مرہوم کو کہ جو شہید نہیں ہوا ہے یاد کر کے گریہ کرنا اور اس پر آنسو بہانا اور دوسروں کو بھی رولانا اگر شہادت نہیں بھی ہوئی ہے تو پیغمبر اکرم کو پسند ہے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو لگتے جگر جس کا گریہ پیغمبر اکرم نے اس کی شہادت سے پہلے کیا ہے تو شہادت کے بعد کیا پیغمبر اکرم اس کی گریہ کو پسند کریں گے یا اس پر گریہ کو نہ پسند کریں گے جبکہ بالکل متفق علی یہ روایات ساری موجود ہیں ہماری کتابوں میں تو خیر ہیں ہی ہیں لیکن برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں اب اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں اب میں آپ کی خدمت مرض کروں مثلاً اگر آپ دو تین اور چیزوں کو اس کے اندر ایڈ کر لیں آل محمد کے طریقے کار کے اندر باقاعدہ احتمام کر کے معصومین کا یہ طریقے کار رہا ہے ایک اور کتاب جس کا میں حوالہ دینا چاہ رہا تھا یہ کتاب بھی بہت اچھی البتہ ترانسلیشن اتنا اچھا نہیں ہوا جتنا میں چاہ رہا تھا اصل کتاب تو یہ فارسی کی مگر اہل فکر و نظر کے سوالات اور ان کے جوابات محرم الحرام جماعت اہل کلم یہ ایک پوری سیریز ہے جو ایران کے اندر شائع ہو رہی ہے اور یہ بہت ہی زبردست کام ہو رہا ہے اس کا یہ اردو ٹرانسلیشن ہے پھر ارز کرتا ہوں کہ اتنا اچھا ٹرانسلیشن نہیں ہوا کہ جو اس کتاب کا حق تھا مگر پھر بھی اس کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک پورا چپٹر ہے اور وہ ہے ازاداری کا فلسفہ اور ازاداری کی تاریخ کے بارے میں کہ مثلا ازاداری کا فلسفہ کیا ہے ویسے تو ظاہر ہے کہ ہمارے محترم سینئر حضرت مولانا شیخ شبیر حسن میسیمی صاحب ان کا تو موضوع ہی ہے کہ فلسفہ ازاداری کیا ہے تو وہ اس پر بات کریں گے میں تو فقط آپ کی خدمت میں اس کے کچھ مین مین پوائنٹس جو ہیں وہ گزارش کر دوں نمبر ایک محبت اور دوستی جس سے محبت ہے اس کی خوشی میں خوش اس کے غم میں غمگین رہنا یہ فطری معاملہ ہے دنیا کے اندر بہت سی جگہوں پر ولادت ہوتی ہے آپ ہر جگہ تو مبارک بات دینے نہیں جاتے ہیں مگر آپ کے دوست کے ہیں ولادت ہوئی ہے بیٹے کی ولادت بھی بیٹی کی آپ پہنچ گئے خوش خبری دینے کے لیے بشارت دینے کے لیے مبارک بات دینے کے لیے کیوں جب آپ اس کو اون کرتے ہیں جب آپ اس کی محبت محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کی خوشی میں خوش ہیں آپ اس کے غم میں غمگین ہیں انتقال تو روز ہو رہے ہیں آپ ہر ایک کی مہیت میں تو نہیں جاتے کیوں یہ بالکل آپ کا فطری معاملہ ہے کہ جس کو آپ اون کرتے ہیں اس کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں یہی معاملہ آل محمد کے ساتھ دینی حیثیت سے خاص طور پر ہے آپ ان سے محبت کرتے ہیں یعنی قل لا اسألوکم علیہ اجرن اللہ الموددت فی القربہ یہ ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو محبت اور موددت کا پھر کیا تقاضہ ہے ذکر ہم بے یام اللہ ان دنوں کو یاد کرو جب ان کی ولادت ہوئی جب وہ اس دنیا میں آئے یہ توفہ پروردگار ہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا رحمت للعالمین کی اولاد بنا کر بھیجا ہم خوشی منائیں گے بلکل منائیں گے یہ ہمارا فطری حق ہے قرآن مجید کے آیت بھی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے معصومین کی طرف سے تعقید موجود ہے that's all کافی ہے ہمارے لئے دوسری چیز انسان سازی کہ انسان ان کے واقعات کے ذریعے سے اپنے مستقبل کے حالات میں اخلاق کو بہتر کرنے کے لئے کیا کر سکتا پریشانی مشکلات ان کے اوپر آئی انہوں نے کیا کیا ہم پر مشکلات آئے ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں ان کی اپروچ کیا تھی ہماری اپروچ کیا ہے اس کے درمیان ایک ارتباط پیدا کرنا اس کے ذریعے سے اپنے لئے کچھ لیسنس کو لینا نمبر تین تعمیر معاشرہ جب آپ انسان انڈیویجولی اپنے آپ کو امپروف کرتا ہے اگر ایک پورا گروہ یہ کام کرنے لگے سوسائیٹی امپروف ہوتی ہے سوسائیٹی آگے کی طرف بڑھتی ہے نمبر چار انتقال فرہنگ فرہنگ شیعہ بنسل نو کہ انسان اپنے ان تمام تر تعلیمات کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لئے ازاداری کا محتاج ہے اگر ازاداری نہ ہوئی تو آپ اتمنان رکھئے کہ تشیعہ کو نام و نشان مٹ جائے گا علامہ تعریف جوہری صاحب اکثر اس جملے کو کہا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ نہ ہو تو دنیا میں مسلمانوں کو نام و نشان نہیں ملے گا اور اگر ازاداری اور گریہ حسین نہ ہو تو دنیا کے اندر شیعوں کو نام و نشان نہیں ملے گا باقی تمام تر چیزیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہیں مگر آپ یاد رکھئے کہ شعار کے اعتبار سے جو تشیعہ کے شعار ہے سب سے اہم وہ ازاداری ہے اگر اس کو آپ مٹا دیں اگلی نسل جو ہے وہ آپ کی شیعہت کے بار باقی بھی نہیں رہے گی آپ بھول جائیں جتنا بھی آپ دوسرے طریقے اختیار کرنے ہیں ازاداری اتنا بڑا کلچرل ایک انفلوینس ہے اتنا بڑا اس کا فیکٹر ہے اس کی اہمیت ہے کہ اس کو اگر کوئی شخص بھی ڈاؤن سائز کرنے کی کوشش کرے اگر اس کو خدم کرنے کی کوشش کرے اس کے اندر کمی کی کوشش کرے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شیعہ فرہنگ شیعہ ثقافت اس کو نقصان مہنچاتا ہے میں نہیں فراموش کر سکتا ابھی کچھ دنوں پہلے جب یہ خان والے معاملے کے لئے ہم لوگ پورا ایک ڈیلیگیشن گئے تھے تاکہ وہ افراج جن کے ذہنوں کے اندر کوئی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے تو اس موقع پر مجھے یاد ہے کہ جہاں دوسری باتیں ہیں کہ آیت اللہ سعید حکیم صاحب نے I can't forget ہم نے اس کو اس کو ریپورٹ کے اندر بھی منشن کیا ہے آگمہ اس میں بہت اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں جو جماعت کے سدہ جنابِ مزھا جمانی صاحب کو سبمیٹ کی تھی اس کے اندر بھی اس بات کو منشن کیا تھا کہ آیت اللہ سعید حکیم صاحب نے آیت اللہ سستانی سے ملاقات ہوئی آیت اللہ حفظ بشیر صاحب سے ملاقات ہوئی آیت اللہ احساق فیاض سے ملاقات ہوئی آیت اللہ سعید حکیم نے ایک عجیب بات کی واقع ہے میری توجہ اس حد تک تھی بھی نہیں یہ جو مراجع سے گائیڈ لائن لینے والی جو بات ہوتی ہے کہ ان سے آپ گائیڈنس لیں یہ واقعاً بہت اہم ہے آیت اللہ سعید حکیم کیا جائے ہیں انہوں نے ایک بات کیا انہوں نے کہا یاد رکھئے گا اجتماعی کام بہت اہم ہوتے ہیں کوئی شک نہیں ہے اجتماعی کام بہت اہم ہوتے ہیں مگر اجتماع کے انتظار میں انفرادی کاموں کو نظرانداز مت کریں کیا وہ مطلب اس کا اجتماعی کام بہت اہم ہے مثال کے طور پر میں پورے پاکستان کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں کریں بہت اچھا ہے کیپیسٹی ہے کریں میں پورے کراچی کے اندر یہ کام کرنا چاہتا ہوں کیپیسٹی ہے کریں ہاں بسم اللہ مگر اگر پورے پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے کراچی کی کیپیسٹی ہے تو اس کو کمپرومائز مت کریں پاکستان میں کام کرنے کے انتظار میں میں پورے کراچی میں کام کرنا چاہتا ہوں بہت اچھی بات ہے لیکن پورے کرانچے میں کام کرنے کی بہت آسان الفاظ میں کہوں عوامی زبان کے اندر تپڑ نہیں ہے تو اپنے محلے کو مت بھولیں اور اگر اپنے محلے کے اندر کام کرنے کی تپڑ نہیں ہے تو اپنے گھر کو مت بھولیں اور اگر اپنے گھر میں بس نہیں چلتا ہے تو اپنے آپ کو مت فراموش کریں انہوں نے اس موقع پر مجھے یاد ہے ایک کتاب نکالی آیت اللہ سعید حکیم یعنی میں مرجے کی بات کر رہا ہوں مراجع میں سے اہم مراجع میں ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے ایک کتاب نکالی ہم سب بیٹھے ہوئے تھے آگر شہیدی آگر میسیمی آگر سالحی آمین مرشن ساکھ جو آیت اللہ سیستانی کے موطمید خاص ہیں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اس موقع پر آگر سعید حکیم بھیزی پرسنالیٹی انہوں نے اپنے کتابوں کے اندر درمیان میں سے ایک کتاب کو نکالا ڈھونکے نکالا کھولا اور باقی پڑھ کر سنانا شروع کیا یہ کس کا واقعہ تھا وہ سنا رہے تھے ایک شخص کا واقعہ کہ جو غیروں میں بیٹھا ہوا ہے بھئی پاکستان میں تو ازا کا ماحول ہے ایران میں تو ازا کا ماحول ہے ہندوستان میں بھی ازا کا ماحول ہے خاص طور پر جو شیعہ ڈومینیٹڈ آبادیاں ہیں وہاں پر ایک ازاداری کا ماحول ہے عراق کے اندر ازاداری کا ماحول ہے مگر کیا پوری دنیا میں ہر جگہ پر ازاداری کا ماحول ہے نہیں تو اب اس موقع پر وہ کیا کرے اس کو بیچائرے کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے شیعہ آشور کا دن ہے یا ویسے ہی مہرم ایہ میں ازا چل رہے ہیں آیت اللہ صحیح دھاکیم فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا مجلس بیچارہ پڑھ نہیں سکتا ذرائے موجود نہیں ہیں کہ وہ خود انٹرنیٹ و انٹرنیٹ کے ذریعے تو اس نے کیا کیا وہ اکلہ بیٹھا ہوا ہے اور ایہ میں ازا ہے امام حسین کو یاد کر رہا ہے اور گریہ کر رہا ہے خود ہی جو اس کو یاد آ رہا ہے امام حسین کے بارے میں وہ پڑھ رہا ہے مجمع نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں میں ہوں میرا خدا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے حسین کو یاد کر رہا ہوں میں پیغمبر اکرم کو پرسا دے رہا ہوں اور پرسا دینے کے لیے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میرے سامنے ایک لاکھ کا مجمع بیٹھا ہو تب ہی میں یہ کام کروں ورنہ کیا ازاداری نہیں ہوگی خدا کی قسم اگر یہ اس کو آپ جذباتی جملے کے طور پر ہی سمجھئے اگر اگر سارے شیعہ حسین کو فراموش کر دیں تو درو دیوار سے یا حسین کی صدا ہیں گی ہو نہیں سکتا کہ پروردگار عالم کا وہ وعدہ جو ہے وہ ناکے سے رہ جائے یہ ہو نہیں سکتا اس موقع پر وہ بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اس نے امام حسین کو یاد کیا اور گریہ کر رہا تھا دوسرے جو افراد اتفاق سے قریب سے گزرے انہوں نے اس کو سبوچھا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہ کیا ہو کیا گیا یہی وہ چیز ہے کہ جو ازاداری کی ایک بہت اہم فلوسفی بھی ہے کہ یاد رکھیں کہ خوشی کسی غیر کو قریب نہیں کرتی غیر کو لیکن غم غیر کو بھی قریب کر دیتا ہے انہوں نے آکر سوال کیا کیا ہو گیا اس نے کہا آج کا دن میرے مولا کا دن تھا آج کا دن میرے مولا کا دن اور آج کے دن یہ مظالم ہوئے ہیں میرے امام کے اوپر اور آج کے دن ہمارے لئے تاقید ہے کہ ہم ان کو یاد کریں اور گریہ کریں اور جب اس نے یہ کہا تو وہ غیر جن کا کوئی تعلق نہیں ہو بھی آ کر بیٹھ گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے مزید بتاؤ کیا ہوا تھا اس دن کیا ہوا تھا یہ وہ کہتنا ہے کہ بابا اگر آپ اجتماعی کام بالکل کریں جس لیول کے اوپر کر سکتے ہیں مگر ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی کام کریں گے اس کے بعد ہی آپ انفرادی کام کریں گے انفرادی کام شروع کریں جس کیپسٹی کے اندر کر سکتا ہے وہ کریں کام وہی سے پھر آگے بڑھتا ہے آیت اللہ باقر و صدر کا جملہ دی میں اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں جو کسی نے مجھے کہا تھا آیت اللہ باقر و صدر وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وسائل سے انقلاب نہیں آتا ہے انقلاب سے وسائل آتے ہیں آپ کہاں سے شروع کریں گے آپ کہاں سے شروع کریں گے آپ وسائل کا انتظار کریں گے اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر انقلاب لے کر آئیں گے اپنی ذات سے انقلاب لے کر آئیے اس کے بعد پھر وسائل خود بخود آنا شروع ہوں گے اگر انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے ایک سے دو دو سے چار چار سے آنڈ آنڈ سے آنڈ سو آنڈ ہزار آنڈ لاکھ کروڑ جہاں تک آپ پہنچ سکیں پہنچیں اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری بھی نہیں خدا نے کسی کو اس کی کیپیسٹی کے بیون کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے مزید کچھ باتیں اس کے طرح سے میں ارز کرنا چاہ رہا تھا مگر ظاہر ہے کہ اب دامن وقت میں بلکل گنجائش نہیں اور کچھ آپ کے سوالات کو بھی میں انوائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہیں پہ میں اپنی بات کو روکتا ہوں تاکہ آپ کے سوالات چند ہی سہی مگر ان کو لیا جا سکیں ایک مرتبہ درود بھی دیجئے محمد وعالی محمد